اگر آپ ایک انٹروورٹ ہو تو آپ سوچ سکتے کہ سوشل لیول پر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن ہولی ووڈ کی سب سے مشہور سلیبرٹی نے خود مانا کہ وہ انٹروورٹ ہے زیادہ مزے کی بات ہے زینڈیا ایکسٹروورٹ ہونے کا ناٹک نہیں کرتی جو کہ جھوٹا اور عجیب لگ سکتا ہے اس کے بغیر لوگوں کا انٹرسٹ جیت لیتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ اپنی پرسنیلیٹی کو چینج کیے بغیر ایک انٹروورٹ کے طور پر دلکش بننے کے چار آسان طریقے سیکھو گے تو باتچیت میں پہلی گلتی انٹروورٹ ہمیشہ خود کو آگے رکھنے پر فورس کرتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی سوشل انرڈی جلدی ختم ہو جائے گی اس کی بجائے اپنے جوش کو پہلے سامنے لاؤ اس کا مطلب ہے اپنی سوشل انرڈی کو ان لمحات میں استعمال کرنا جو سب سے ضروری ہے انٹرنس اور انٹروڈکشنز میں دیکھنا زینڈیا یہ انٹرویو کیسے شروع کرتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر کمرے میں ڈانس کرتے ہوئے جانا ہے آپ اسے بڑے گلے مل کر یا بڑے سمائل دے کر بھی کر سکتے ہو باتچیت کے پہلے لمحوں میں انرڈی اور جوش لاؤ اور بعد میں آپ اس انرڈی کو کسی بھی لیول پر بدل سکتے ہو جو آپ کو نیچرل لگے اب جب آپ تھوڑی کم انرڈی لیول پر آتے ہو تو انچی ایکسروورٹس کے سامنے کچھ بھی بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہاں آپ ایک ٹرک یوز کر سکتے جس میں اپنی آواز انچی کیے بغیر لوگ آپ کو سنیں اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہاتھ کے اشارے کو استعمال کرنا پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کینیو ریوز اپنی خاموشی میں بھی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بولنے سے کچھ سیکنڈ پہلے اپنے ہاتھوں کو کیسے ہلاتا ہے زینڈیا لوگوں کو اس کی بات کو کاٹنے سے روکنے کے لیے بھی اس طرح کا کچھ کرتی ہے وہ یہ دکھانے کے لیے اپنی انگلی کو اوپر رکھتی ہے کہ اس نے بولنا ابھی ختم نہیں کیا بات کے بیچ رکھتے سمیں اپنی مین انگلی کو اوپر رکھنا اور انچی آواز کیے بغیر آپ لوگوں کا دیان اپنی طرف رکھ سکتے ہو سٹیفن یانکی یہ زبردست اگزیمپل ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سیمپل سی ٹریک آپ کو لوگوں کا دیان اپنی طرف کرنے میں مدد کر سکتی اور انچی آواز کیے بغیر بیچ میں بات کر جانے سے بجا سکتی ہے اب لوگوں کی اٹینشن تو آپ نے اپنی طرف کر لی اب ایک بہت ہی آسان ٹریکی بات کرتے ہیں جسے لوگوں کو آپ سے بات کرنے میں اور بھی مزا آئے گا اور یہ مسکراہت کے ذریعے بولنا ہے دیکھنا زینڈیا کتنی پیری لگتی جب وہ بولتے ہوئے مسکراتی ہے اب اگر آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے پھر بھی لوگ آپ کے پاس رہنا زیادہ پسند کر سکتے صرف اچھے سے ان کی باتیں سن کر باچیت کو اپنے لیے اور بھی مزیدار بنانے اور لوگوں کو آپ کو پسند کرنے کے لیے انہیں ہنسنے کے ارادے سے سننا زینڈیا باچیت میں آسانی سے ہنستی ہے اور ان لوگوں کو بہت اچھا محسوس ہوتا جن سے وہ بات کر رہی ہو کبھی کبھی جو چیز لوگوں کو آپ سے زیادہ پسند کراتی ہے وہ یہ نہیں کہ جب آپ فنی ہو بلکہ جب آپ انہیں فنی فیل کرواتے ہو دیکھنا ٹوم صرف مسکراہ ہی پاتا ہے جب زینڈیا اس کے بات پر کافی ہنسنے رگتی ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو لگ بگ آپ کی ہر بات پر ہنستا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا لگتا ہے ایک فوری وارننگ کبھی بھی نکلی مدھنسو ایسا کرنے سے اس کا اثر پڑے گا اور لوگ فوراں آپ پر بروسہ نہیں کریں گے اگر آپ کو کبھی اپنے پاس کسی کے ہنسنے پر شک ہوا تو شاید آپ نے پہلے بھی ایسا محسوس کیا ہو اس لیے نکلی ہنسنے کی بجائے جب بھی آپ کو کچھ مزاقیہ لگے تو آپ کھل کر ہنسنے کی قابلیت پیدا کرو اگر فیلحال باتچیت کے دوران آپ کو ہنسنے کے لیے محنت کرنے پڑتی تو آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو ہنسنا ایک عادت ہے جتنا آپ کروگے یہ اتنا آسان ہوتا جاتا ہے اس کی ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ باہر جانے سے پہلے کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ یہ دیکھ کر آپ کو ہنسی آئے گی یہ چیز آپ کو اچھی حالت میں ہنسانے میں مدد کرے گی جب آپ سچ میں کسی باتچیت میں ہوں گے ایس این انٹروورٹ چامنگ بنے پر یہ چارٹ ریکس ہیں اب اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لیکن ان پر پریکٹس کرنا مشکل لگتا ہے جب آپ باتچیت میں ہوتے ہو تو آپ کو ہمارا پروگرام کریزمن یونیورسٹی پسند ہو سکتا ہے ایک دن میں آپ کو صرف 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں اور ہر دن ایکشن گائیڈ کے ساتھ آتا ہے تاکہ آپ جانتے ہوں کہ جو آپ سیکھ رہے ہو اس پر پریکٹس کیسے کرنی ہے ایسے میں پروگرام کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن یہ بتانے کے بجائے کہ میں کیا سوچتا ہوں بہتر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پروگرام کو جوائن کرنے کے بعد میمبرز کا کیا ایکسپیرینس رہا اور ان کا کیا کہنا ہے دھنیواد آپ نے میری زندگی بدل دی میرے لیے لوگوں سے جڑنا بہت آسان ہو گیا میرے سبھی رشتے بہتر ہوئے اور میں کہیں بھی کسی بھی سیچیشن میں آپ نئی دوست منا سکتا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک سیمپل کورس میں مجھے اتنے زبردست ریزارٹس ملیں گے اس کورس نے لوگوں سے کیسے جڑنا اور اپنے بارے میں سوچنے کے بارے میں میرے مائنسٹ کو کمپلیٹلی بدل دیا اس نے میری زندگی پر ایک زبردست اثر ڈالا ہے اگر آپ مزید کونفیڈنٹ اور کریزمیٹک بنے کے لیے 30 days کے پروگرام میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ابھی ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں باقی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے